اسلام علیکم نائلہ کیزن میں خوش شام دید آج ہم بنانے جا رہے ہیں ایزی کریمی چکن جو چٹمٹ تیار ہو جاتا ہے سب سے پہلے چکن لیا ہم نے 800 گرام ایک اداز بڑا پیاز لیا اس کو بھری کٹ لیا ٹوماتر دو اداز بھڑے سائز کے بھری کٹ لیا نمک ایک ٹیپل سپون یا حب سے زائکا حلدی ہاف ٹی سپون ایک کا بوٹی مسالہ ایک ٹیپل سپون آئل دو سے تین بڑے چمچ ٹوماتر پیسٹ ایک چمچ فریش کریم ایک کپ ہرہ دنیا دو چمچ پارسلے ایک ٹی سپون سب سے پہلے ہم آئل ڈالیں گے اس کو گرم کریں گے اب اس میں ہم درمیانی آنچ پہ پکائیں گے کیونہی مٹی کی ہنڈی ہے اس میں ٹائمز دھوڑا سا زیادہ لگے گا سب سے پہلے تو آئل گرم ہوتا ہے پھر اس میں ہم آدھ پیاس ڈالتے ہیں اس کو زیادہ جلانا نہیں براؤن نہیں کرنا لائٹ براؤن رکھنا ہے پیاس کو اور بکھے بکھے سے چمچ لاتے گئے موسیقی 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 اپنا پانی پیسٹ اس میں ڈال دیتے ہیں مکس کرنے اور ساتھ اس میں ہم اپنا چکن ڈال دیتے ہیں اچھی طرح مکس کرنے اب اس میں ہم تھکا بوٹی مسالہ ڈال دیں گے اور اچھی طرح مکس کریں گے اس میں اب بھی نہیں میں نے پانی ڈالا کیونکہ چکن نے پانی چھوڑ دینا ہے اسے میں پکائیں گے اگر آپ کا چکن سخت ہے تو اس میں آپ پانی ایڈ کر سکتے ہیں آدھا گلاس لیکن میں نے ہی استعمال نہیں کیا پانی کیونکہ اس میں چکن نے پانی چھوڑ دینا ہے اور وفے وفے سے ہم چمچ لاتے رہیں گے اور وفے سے ہم چکنے پانی چھوڑ دے ہیں وفے سے ہمیں پانی چھوڑ دینا ہے اب ہم اس میں ڈال لیں گے فرش کریم یہ تقریب بنی ایک کپ کے برابر ہے اور اس کو اچھی طرح بھی مکس کر لیں گے اس کو صرف دو منٹ پکانا ہے زیادہ ٹائم نہیں پکانا صرف دو منٹ پکانا ہے اور اس میں ساتھ ڈال لیں گے بعد میں مکس کر کے دو منٹ کے بعد اب اس میں پارسے ڈال لیں گے ایک چمچ اچھی طرح مکس کریں گے اور اس میں ہماری ہنڈی تھیار ہونے والی ہے اس کی آگ بند کر دیں گے اور سبس دنیا ڈالیں گے اب ہمارا کریمی چکن تھیار ہو گیا سالہ ہمارا ہو گیا تیار چاول روٹی پراتھے کے ساتھ سرف کریں بہت مزی کے لگتے ہیں انشاءاللہ لائک کریں شیئر کریں جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے وہ سبسرائی ضرور کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں تب تب کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ ملتے ہیں موسیقی